اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج جو ہم لوگ ایک لوگو بنائیں گے اور لوگو کچھ اس طرح ہو گئی ہے ہمارے پاس ایک لوگو بنا ہوئے تو ہم اس کو ری ڈیزائن کریں گے اڈوب الیسٹیٹر کے اندر تو فرسٹ اوال ہم لوگ اڈوب الیسٹیٹر بن کر لیتے ہیں جہاں پہ فائل پہ جا کے نیو پہ کلک کرتے ہیں اور تھاؤزن بائی تھاؤزن پکسل کا ایک پیج سلیکٹ کر کے اور اسے کریئیٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس فائل کو ساتھ میں لے آتی ہیں تاکہ ہمیں کلرز کی کلیکشن کے بارے میں بتا چلیں ہم پلیس کریں گے شفٹ آر کنٹرول پیس کی شوٹ کی ہے اس پہ کلک کریں جہاں پہ آپ کو وہ فرد امیج پڑھا ہے اس کو سلیکٹ کریں اور پلیس کریں یہاں سے وہ آپ ڈریک کریں جتنا آپ نے امیج کو رکھنا ہے اور اس کے بعد امبیرڈ پہ کلک کر دیں اور اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیں تاکہ آپ کو نظر آئے اور ڈسٹر بھی نہ کریں تو فرسٹ اوپل ہم لوگ یہ جو کارنرز والا شپس بناوا ہے پہلے ہم لوگ یہ شیپ بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپنے ہی ساتھ سے ڈیزائن کریں گے تو ہم اراؤنڈ شیپ لیں گے سرکل شیپ اور اس کو شفٹ آرڈ کے ساتھ میں بڑا کرنا ہوں ٹھیک ہو گیا اور بائی ڈی فالٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ابھی فیل حال اس کے اندر سٹوک ہے اس کا سٹوک ہے فیل کلر وائٹ ہے اور اس پہ ہم ایفیکٹ میں جائیں گے اور زگ زگ اپلائی کریں گے زگ زگ پریو ہمارا آن ہے تو اگر ہم لوگ اس کی سائز بڑھا دیتے ہیں تو وہ ہمارے جو ہے نا کارنرز وہ زیادہ ہو رہے ہیں بڑے تو ہمیں اتنے زیادہ نہیں چاہیے بلکل چھوٹا سا چاہیے تو نارمل جہاں پہ آپ کو صحیح لگے وہاں پہ رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو بڑھائیں گے تو آپ کے وہ پوائنٹس بڑھ جائیں گے اور سمودھ کر لیں ابھی فیل حال یہ بہت عجیب سا لگ رہا ہے اسے تھوڑسی پوائنٹس کم کر دیتے ہیں اور اسے اوکی کر دیتے ہیں اب فیل حال ہمارے پاس یہ بن گیا ہے تو اس کے اندر جو کلر ہے وہ اور ہے اور ہم آئی ڈروپرز لیں گے اور یہاں سے اس کا کلر سیلیکٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک فرسٹ والا بن گیا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ دوبارہ ایک اراؤنڈ شیپ لیں گے یہ جو سرنٹس سنٹر میں وائٹ والا ہے اور اس کو ڈراغ کریں گے دوبارہ پھر سرکل ٹو لیا ہے اور یہاں سے ہم لوگ ڈراغ کر رہے ہیں دیکھ لینا ہے کتنا آپ نے اس کو باؤنڈری کے ساتھ رکھنا ہے بائی ڈیفارڈ کر دیتے ہیں اور سیلیکشن ٹو لے کے ان دونوں کو الائنگ کر لیں فیلال اس یہ جو ہم نے شیپ بنایا ہے اس کا سٹوک ہے ہم سٹوک کے پر کلک کر کے اس کا سٹوک آف کر رہی ہیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہے ہیں ای ٹھنگ اس انہو اب اس کے اندر ہم لوگ دوبارہ ایک شیپ بنائیں گے اسی کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں کوپی اور اسی کے اوپر کنٹرول ایف کرتا ہوں مطلب پیس ان فرنٹ اسی کی کوپی ایک کریئٹو کی اسی کے اوپر آگئی ہے تو ہم لوگ شیفٹ اور آئیٹ پریس کر کے اس کو تھوڑا کر لیں گے اب اس جو جو نیو کوپی بنایا ہے اور اس سے جو پیچھے پڑی ہے ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے اور شیپ بیلٹر میں سے جا کے اس کو مائنس کر دیں گے ہم باہر والی جو انہیں اس کو لاغ کر دیتے ہیں سلیکشن ٹو کمانڈ سے اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے اور یہ ہم لوگ مائنس پہ کلک کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ایک پاتھ کریئٹ ہو گئی ہے اب بھی فیلال ہم اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی کنٹرول ٹو پریس کر کے لاغ کر دیں اب دوبارہ پھر شیپ بیلٹر لیں اور اپنے حساب سے جتنا آپ نے وائٹ ایریا رکھنا ہے آپ اس کو ڈراغ کر لیں تو ابھی یہ سنٹرل آئنگ کرنے کے لئے میں پہلے والی جو ہیں ان کو ان لوگ کرنا پڑے گا اب ان تینوں کو سلیکٹ کی ہے اور آئنگ کر لی ہے اب چاہیں تو آپ اس کو لوگ کر دیں چاہیں تو رہنے دیں لوگ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک گولڈن ٹائپ کلر ہے اس کے اندر فوڈ فیسٹیوئل لکھنا ہے ہم لوگ دوبارہ شیپ بیلٹر لیں گے شیپ لیں گے اس کو کلک کریں گے اور اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے آئی ڈراغ پر لیں گے اور یہاں سے اس کے پر روپک کریں گے تو فیلال اس کو ہم لوگ سوری وہ ساتھ میں وہ سلیکٹ ہو گیا ہے سنٹرل آئین ہے وہ نیچے والا سلیکٹ نہیں ہوا سوری اسے انلوک کریں ان تینوں کو ہم لوگ گروپ کر دیتے ہیں اور اب ان دونوں کو سلیکٹ کر کے سنٹرل میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور اس کی شیپ ہم بڑھا دیتے ہیں شیفٹ اور آلڈ پریس کر کے یہ دونوں طرف سے بڑھے گی اوکے اب اس کے اندر ہم لوگ ٹیکس لکھیں گے ٹائپ ٹول لیں اور یہاں پہ لکھیں فوڈ فوڈ فیسٹیوال اور اس کو تھوڑا سا شیفٹ دبا کے بڑھا کر لیں اور یہ سارے ورڈز کیپٹل ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے کنٹرل ٹی تو یہ کریکٹر پینل اوپن ہو جائے گا آپ یہاں سے جا کے ان سارے ورڈز کو بڑھا کر دیں گے یہاں سے آپ ایزی لی اپنا فاؤنڈ سیلک کر لیں جو بھی آپ رکھنا چاہے میں فیلال یہ والا رکھ رہا ہوں اور اس کو ڈریک کر کے اپنے ٹیکس کے شیپ کے پر لیں اس پینل کو بند کر دیں اس کو سیلکٹ کریں اور اس کا جو فیل کلر ہے وہ ہم لوگ وائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر کے اس کے اکارڈنگ سیٹ کر لیں اب یہ ڈسٹرگ ہو گیا دوبارہ سے تو ہم لوگ اس کو ایسے کر لیں اس کو تو اسے نیچے لیں اس کو ہم آؤٹلائن میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اب ٹیکس کو پکڑ کے تھوڑا سا نیچے کر دیں جب آپ کے لگے کہ اب یہ ٹھیک ہے اوکے ہو گیا فاؤنڈ یہ سیم میں ایس نہیں ہے لیکن خلال جو ہے انسٹالڈ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ٹائپ ٹول لیں اور یہاں پہ ٹائپ کریں اس کو بھی بڑا کر لیں سائز اس کا بڑھا لیں اور سنٹر میں لے کے آجائیں اور دوبارہ اس کو ری سائز کر لیں جہاں تک آپ نے فیٹ کرنا ہے اوکے اب یہ سنٹر میں نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ایسے کرنا ہے اب وہ نیچے گا لے ڈسٹرب ہو گیا ہے انیویز اس کو ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے تھوڑا سا سنٹر میں کر لیتے ہیں اوکے جانے تک تو ہمارا بن گیا ہے اب اوپر لکھنا ہے سنڈے مارکٹ اس کو بھی کنٹرول آٹلائن میں کنورٹ کر دیں اب دوبارہ پھر ٹائپ ٹول لیں اور یہاں پہ لکھیں سنڈے مارکٹ مارکٹ اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں اور یہاں پہ لیں اس کا تھوڑا سا فاؤنٹ بھی ہے وہ ہم لوگ چینج کر دیتے ہیں فیل حال ہم لوگ کچھ سمپل سا بھی ہو اور پروپر نظر بھی ہے کچھ سرکلے لیتے ہیں یہ بڑا ٹھیک ہے اور ان کو پکڑ گے ہم لوگ سنڈرل آئین کر لیتے ہیں سب کو ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں نیچے تھوڑا سا کر لیں اور اس کا جو کلر ہے وہ آپ بھی کر لیں اس کو سلیکٹ کریں آئی ڈروپ پر لیں اور یہاں سے اس کا کلور اس کو ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے باس یہ ہمارا لوگو ہے کنٹرول جی کر کے اس کو گروپ کر لیں اور اس کو جتنا ری سائز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک لوگو تیار ہو گیا ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ ہے پی اینجی میں آپ فائل پہ جائیں ایکسپورٹ پہ جائیں اور ایکسپورٹ آئیز پہ کلک کر کے اس کو پی اینجی میں سیو کر لیں اس طرح ہمارا یہ لوگو ریڈی ہو گئے یہ اس کی اوریجنل فائل تھی اور یہ جو ہم نے بنایا یہ وہ والی فائل ہے تینکیو سو بچ